ویلکم بیک دوستو آج میرا پھر سے آپ کے میری چینل پر آپ کا سواگت ہے ویلکم ہے خیر مقدم ہے دوستو میرا چینل گھریلو علاج موٹیویشن کے لیے ہے میں جاوید دوستو جتنی بھی میں گھریلو اپائی بتاتا ہوں گھریلو علاج بتاتا ہوں سب آپ کے رسوئی میں رہتا ہے اور دوستو اس سے کوئی نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا دوستو اگر جو آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرنسن میں آپ مجھے انشکرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں وہاں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لائے جو صبح سام کو آٹھ وجے سے نو وجے تک دوستو آج میں آپ کو لیور کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیور میں کیا خانہ چاہیے لیور کے کیا لکشن ہے لیور کے کیا پرہیز ہے اور لیور میں کونسی مطلب گھرے لو چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے لیور کو ہیلتھی اور تندرست بناتی ہیں دوستو میں دھیرے دھیرے بتاتا ہوں میں جلدی نہیں بتاتا کیونکہ پھر سمجھ میں نہیں آتی لوگ جو ہیں کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی بتا دیتے ہیں کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دوستو ایک میری بہن اور میرے دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ لیور کے بارے میں آپ ہمیں ایک ویڈیو بنائیے لیور سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے لیور پر سوجن ہے لیور خون نہیں بنا رہا ہے لیور پر مطلب کھانا حضب نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا لیور جب خراب ہوتا ہے تو اس کے لکشن کیا ہے ایک دوستو خون بننا بند ہو جاتا ہے آدمی کے اندر خون بننا بند ہو جاتا ہے اور ہر وقت تھکا تھکا رہے گا اور اسے کمزوری محسوس ہوگی اور یہ جو ہیں آنکھوں کے نیچے کالے گھرے ہو جائیں گے جب ایسے آنکھ دکھائیں گے تو یہ لال کی وجہ سپید ہو جائیں گے یہ لیور کے خراب ہونے کے لکشن ہے اور کھانا جو ہے ہمارا پچے گا نہیں جل دی سے اور کھانا یہیں پر ایسا رہے گا جیسے یہاں رکھا ہو ہمارے کالے جے پہ ہی کھانا چونکا تُو رکھا ہو دوستو یہ لیور کے خراب ہونے کے لکشن ہے دوستو اور اس کی کیا گھرے لو پائے ہیں یہ سمجھ لیجے دوستو اس کے لیے آپ جو ہیں آدھا کلو لوکی لے لیجے لوکی اور ایک چکندر لے لیجے ٹھیک اور آدھا نیبو لے لیجے اور کالا نمک ایک چٹکی اور دوستو اس میں گلوے کا رس لے لیجے گلوے کا رس یہ لے لیجے آپ دس گرام یہ آپ جو ہیں گلینڈر میں جوس بنا لیجے ان سو کا ہفتے میں ایک بار پی لیں یا مہینے میں ایک بار پی لیں یہ زیادہ نہیں پینا ٹھیک آپ جو ہیں اس نسخے کو آزمائیں گے تو بہت بہترین یہ نسخہ ہے ہفتے میں ایک بار ضرور لیں کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اور اگر جو سردی کا موسم آ رہا ہے تو گاجر بہت ملیں گی اس میں آپ ڈھائیسو گرام گاجر لے لیں اور دو سو گرام آؤولا لے لیں اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں سوادہ موسا ہاں گھر کا نمک ڈال سکتے کوئی دکت نہیں اس کی وجہ ہے آپ جوس بنا کر کے روز لے لیں دوسرے دل لے لیں اور ہر آٹھوے دل لے لیں کوئی دکت نہیں تو دوستو اس کا علاج تو یہ ہے پرہیز اس کے کیا ہیں پرہیز ایک تو مطلب زیادہ تلی بھونی چیز نہ کھائیں بلکل جس سے جو ہے لیور پر فرق پڑتا ہے اور لیور اسے پچانے میں دکت مطلب اسے بہت پریشان نہیں ہوتی ہے لیور اسے پچا نہیں پاتا جس سے لیور پر زور پڑتا ہے اور اس پر ورم یا مطلب اور زیادہ مطلب بگڑ سکتا ہے تو ایک تو تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں بلکل بھی اور جو بڑی کو پتا ہے آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو نہ کھائیں آپ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میرا پھر سے آپ سے درخواست ہے کہ اگر جو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبالیں دوستو اگر جو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور دوستو مجھے اور کوئی آپ کو بیماری ہو تو وہ مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر آپ مجھ سے لائیو بھی پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آپ کو لنک دے دوں گا ٹھیک ہے دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت دوستو شکریہ دھنیواد